السلام علیکم بہت سارے قویسٹنز آتے ہیں کہ بھائی پاکستان کے اندر فوریکس ٹریڈنگ بند ہو چکی ہے بین ہو چکی ہے میٹا فور میٹا فائف مطلب کہ ایمٹی فور ایمٹی فائف کی اکاؤنٹس بن رہے ہیں یا نہیں بن رہے پاکستان کے اندر نہیں پاکستان سے باہر بھی ان کا کیا ایشو چل رہا ہے اور پاکستان میں رہتے ہوئے سٹریٹ بینک آف پاکستان کے اس بارے میں کیا آرڈرز ہیں کہ آیا فوریکس ٹریڈنگ جو پاکستان کے اندر ہے وہ جائز ہے یا نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایمٹی فور ایمٹی فائف کی اکاؤنٹ جو ہیں ان کے بارے میں بہت زیادہ ہائپ کریٹیو ہوئی ہے اور آپ لوگوں کے بہت زیادہ قویسٹنز آ رہے ہیں تو میں آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو کمپلیٹ ڈیٹیل میں بتا دوں گا کہ بھائی اس کا کیا سین ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ شروع میں ہی آپ لوگوں کو بتاتا جاؤں کہ میں آپ لوگوں کے صرف قویسٹنز کا آنسر کر رہا ہوں کوئی کسی قسم کی انویسٹمنٹ اس کے اندر انوالو نہیں ہے جسٹ میں آپ لوگوں کو اس کے بارے میں ایک جنرل انفارمیشن دے رہا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ جس کنٹری میں ہم رہتے ہیں اس کنٹری کے رولز اور ریگولیشنز بھی ہمیں فالو کرنے ہوتے ہیں سٹریٹ بینک کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے وہ بھی کمپلیٹ ڈیٹیلز اسی ویڈیو میں آج آپ لوگوں کو دے دوں گا تو ویڈیو کے ساتھ بنے رہے ہیں اور کمپلیٹ ویڈیو دیکھیں جسٹ فور انفارمیشن آپ لوگوں کو یہ ساری باتیں بتائی جا رہی ہیں تو سب سے پہلے ایک جنرل انفارمیشن آپ لوگوں کو دے دوں کہ یہ ایمٹی فور ایمٹی فائیو ہے کیا یہ ایمٹی فور ایمٹی فائیو ایک تھرڈ پارٹی اپلیکیشنز ہے جو کہ کسی بروکر کے ساتھ آپ لوگوں کو کام کرنے میں فسیلیٹیٹ کرتی ہیں آسان آسان لفظوں میں ٹھیک ہے فور ایمٹی فور ایمٹی فور ایمٹی فائیو ایک تھرڈ پارٹی اپلیکشنز ہے اس کے اندر آپ لوگوں کو کسی تھرڈ پارٹی کی استعمال نہیں ہوتا آپ لوگ ڈائریکٹ لی جاتے ہیں جا کے کوئی بھی کوئن پرچیز کرتے ہیں جب اس کی پرائس اوپر ہوتی ہے ڈائریکٹ لی جا کے بائنانس کے اوپر سیل کر دیتے ہیں اگر فور ایمٹی فور ایمٹی فائیو ایک تھرڈ پارٹی اپلیکشنز ہے آپ لوگوں کو پتا ہوگا اکٹا ایف ایکس ہے ایکز ایم ہے ایکس نیس ہے یہ ڈیفرنٹ قسم کے بروکرز ہیں اب ان کے ساتھ آپ لوگ ڈائریکٹ لی جو ہے وہ ٹریڈ نہیں کر سکتے ان کے ساتھ ٹریڈ کرنے کے لیے آپ لوگوں کو ایک تھرڈ پارٹی اپلیکشن تھرڈ پارٹی میڈیم چاہیے ہوتا ہے اس میڈیم کو ایمٹی فور ایمٹی فائیو کہا جاتا ہے سادہ لفظوں میں ٹھیک ہے مطلب کہ یہ تھرڈ پارٹی بنتی ہے درمیان میں ایک وہ والا آتا ہے ٹھیک ہے جو زیادہ تر وہ کہتے ہیں کہ درمیان میں جو کون ہوتا ہے وہ ہی ہوتا ہے تو درمیان والا ایک بندہ ہوتا ہے اس کے تھرہ آپ لوگوں نے فور ایکس کے اندر ٹریڈ کرنا ہوتا ہے کسی بھی بروکر کے ساتھ آپ لوگوں نے ٹریڈ کرنا ہوتا ہے تو یہ ایمٹی فور ایمٹی فائیو یہ چیزیں ہیں جو آپ لوگوں کو فسیلیٹی پروائیڈ کرتی ہیں تو بھائی میری ریسرچ کے مطابق پاکستان کے اندر ایمٹی فور ایمٹی فائیو کے نیو اکاؤنٹس بلکل بھی نہیں بن رہے اور پرانے بھی بین ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر نہیں صرف یو ایس کے اندر اور باقی کنٹریز کے اندر بھی یہ چیزیں بین ہونے کے لیے جا رہی ہیں ٹھیک ہے سٹیٹ بینک کا آپ لوگوں کو اس کے حوالے سے اگر بتاتا چلوں تو سٹیٹ بینک کا آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ آپ لوگوں کے نمبرز میں میسیجیس تک آتے ہیں کہ بھائی اکٹا ایف ایکس ہو گیا ایکس نیس ہو گیا یا باقی جو فور ایکس کے بروکرز ہو گئے ہیں ان کے ساتھ کام کرنا پاکستان کے اندر لیگل نہیں ہے تو بھائی اب ہم بروکرز سے جا کے خود پوچھ لیتے ہیں کہ بھائی ایمٹی فور ایمٹی فائف کی ایکاؤنٹس جو ہیں وہ کیا بن رہے ہیں پاکستان کے اندر اگر نہیں بن رہے تو پھر کیا ہوتا ہے اگر بن رہے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے یہ ساری انفرمیشن جنرل انفرمیشن آپ کو اس ویڈیو میں ملے گی اچھا جو باتیں میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہیں آپ لوگ اس کو کرسکتے ہیں جیسے کہ آپ لوگ اگر گوگل پہ آکے لکھیں مطلب کہ یہ آپ لوگ کی تھرڈ پارٹی بنتا ہے جو آپ لوگ کو allow کرتا ہے تو اس میں یہ دیکھیں تو یہاں بھی یہ کہہ رہا ہے کہ نو آپ لوگ نہیں کر سکتے ظاہر ہے اس کے لیے آپ لوگ کو کسی بیک اینڈ کے اوپر بروکر کی ضرورت ہوتی ہے آپ لوگ اس کو cross verify ایک بر کر سکتے ہیں چلے اب ہم ذرا اپنی cross verification کرتے ہیں کہ یار میں نے جو آپ لوگ کو کہا کہ بھائی پاکستان کے اندر یا پوری دنیا کے اندر یا کافی ساری countries کے اندر mt4 mt5 کی account نہیں بن رہے تو کیا واقع نہیں بن رہے تو یہاں پہ میں xness کے اوپر آیا اور یہاں پہ آکے میں نے ان سے پوچھا can we open new mt4 mt5 accounts in پاکستان تو یہاں پہ دیکھیں xnex does not accept clients who are national or resident of certain country مطلب کہ پاکستان for a complete list of restricted countries اس کے اندر اس نے پوری list دیوئی ہے جس کے اندر پوری restricted countries کی list ہے جن کے اندر mt4 mt5 work نہیں کرے گا آپ سے ٹھیک ہے اب آ جاتے ہیں دوسرا octafex کے اوپر یہاں پہ میں نے اس سے کہا کہ can we open new mt4 mt5 accounts in پاکستان اس کے بعد یہ پتہ نہیں کوئی اپنی باتیں کرنے لگی تو میں نے اس کو بولا کہ بھائی میرے سوال کا جواب دو ٹھیک ہے ادھر ادھر کی باتیں نہ کرو تو یہاں پہ اس نے مجھے کہا our clients in Pakistan are no longer be able to open new trading account on these platforms ٹھیک ہے بات سمجھائی کہ بھائی پاکستان کے اندر آپ لوگ mt4 mt5 کا new account بالکل بھی نہیں بنا سکتے اب یہاں پہ ایک important چیز جو آپ لوگوں کو پاکستان میں ہم رہتے ہیں تو پاکستان کے حوالے سے ہمارے لئے بہت important ہے یہ میں state bank of Pakistan کی ویب سائٹ کے اوپر ہوں 18 مای 2022 کا سرکولم میرے سامنے open ہے یہاں پہ یہ دیکھیں circular notification exchange policy department state bank of Pakistan ٹھیک ہے اس کا link پہ آپ لوگوں کو دے دوں گا یہاں پہ نیچے آئیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ اس point number 3 پہلے number 3 کے اندر اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہ دیکھیں octa fx easy forex وغیرہ وغیرہ یہ پاکستان کے اندر بین ہیں اب یہاں پہ important چیز یہ ہے کہ اگر ان لوگوں نے پاکستان میں کام کرنا ہے اور اہم لوگوں نے ان کے ساتھ کام کرنا ہے تو بھائی سیدھی سی بات ہے ان کو SEC کے تھو اور state bank of Pakistan کے تھو اس کو regularize کرنا پڑے گا ٹھیک ہے لائسنس لینے پڑے گے کیونکہ پاکستان کے اندر کوئی بھی exchange licensable نہیں ہے فیلحال آج کی date کے اندر اگر میں آپ لوگوں کو بتاؤں تو یہ ویڈیو میں record کر رہا ہوں 13 اپریل 2014 کو آج کی date کے اندر کوئی بھی licensable exchange نہیں ہے licensable broker نہیں ہے پاکستان کے اندر اگر انہوں نے کام کرنا ہے تو SEC کے تھو ایک proper SOP follow کرتے ہوئے ان کو license لینے پڑے گا یہاں پہ regularize ہونا پڑے گا then اس کے بعد ہم یہاں پہ کام کر سکتے ہیں اس سے پہلے نہیں کر سکتے اچھا اگر mt4 mt5 نہیں ہے پاکستان کے اندر ہو سکتا ہے octa fx یا exnex یا باقی جو brokers ہیں وہ پاکستان کے اندر آنے والے وقتوں میں ہو سکتا ہے SEC سے regularize ہو جائیں یا state bank سے regularize ہو جائیں licensable ہو جائیں تو بھائی جب پاکستان کے اندر mt4 اور mt5 کی account ہی نہیں بن رہے تو پھر ان کے regularize ہو جانے سے بھی کیا ہمیں کیا فائدہ ہوا تو اس کے لیے octa fx نے اپنا یہ ایک trading platform جو ہے وہ launch کیا ہوا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ بھی کوئی خاص مزے کا اتنا مزے کا نہیں آرہا یہ time to time ہو سکتے ہیں upgrade ہو جائے ایک user friendly بن جائے تو user friendly جب ہوگا تو ہر بندہ easily اس کو access بھی کر لے گا easily اس کو use بھی کر لے گا اور seek لے گا لیکن اس سے پہلے ظاہر سی بات ہے جیسے میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ اگر sec اور straight bank اور پاکستان سے یہ licensable ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد یہ regularize ہو جاتے ہیں then mt4 اور mt5 کی account تو پھر بھی پاکستان میں نہیں بنیں گے تو ہمارے پاس ایک اچھا option جو بچ جاتا ہے وہ جا کے بچتا ہے octa fx کے اپنے جو ان کا trading platform ہے اس کا یہ بھی ہمارے پاس اچھا option تب جا کے بنے گا جب تک اس کے اندر اچھے features add نہیں کیے جائیں گے user friendly نہیں بنایا جائے گا اور پتہ نہیں چلے گا ابھی دیکھیں ایک نیا بندہ اس کو نہیں سمجھا رہی کہ یہاں پہ یہ کیا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ forex ہے یہاں پہ یہ crypto ہے تو بھائی مطلب کہ new بندے کے لیے ایک user friendly جب تک نہیں بنے گا اس کے بعد یہاں پہ مزید features جب تک نہیں add ہوں گے تو یہ time to time ظاہر سی بات ہے اس کو enhance تو کریں گے لیکن ہمارے پاس جو option بچتا ہے وہ یہی بچتا ہے تو بہت سارے آپ لوگ کے سوالات آ رہے تھے کہ بھائی forex کا کیا کریں forex کا کیا کریں تو بھائی ایزا پاکستانی ہمیں اپنے لینڈ کے سارے rules and regulations کو follow کرنا پڑے گا اس کے بعد ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جتنے بھی crypto exchanges ہیں یا جتنے بھی forex exchanges ہیں یہ جتنا جلدی ہو سکیں کیونکہ آنے والا future جو ہے وہ digital currencies کا یہ ہے تو امید کی جا سکتی ہے کہ یہ جلد سے جلد پاکستان کے ساتھ collaborate کریں گے اور اس کے بعد SEC اور state bank سے irregularize ہوں گے license able ہوں گے جب یہ license able ہو جائیں گے then ہم ان کے اوپر freely کھل کے کیونکہ جب تک کوئی چیز country میں government level پہ legal نہیں ہوتی تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک user کا ایک trader کا ایک investor کا اس کے اوپر believe ہی نہیں آتا trust ہی نہیں آتا اتنا زیادہ تو ظاہر سی بات ہے وہ trust حاصل کرنے کے لیے پاکستان کی government سے اس کا license لینا لازمی ہے تو یہ کچھ آپ لوگوں کے ذہن میں سوالات تھے کچھ غلط فہمیاں تھی تو میں نے کہا کہ ایک ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو complete guide کر دیا جائے تو hope so آپ لوگوں کے تقریباً doubts چوئے ہیں وہ clear ہو چکے ہوں گے پھر بھی کوئی مسئلہ تو آپ لوگ comment section میں پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنے خیال رکھے گا اللہ حافظ پاکستان پائندہ بات